بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب ناظرین کچھ خبریں ہیں کچھ تشویشناک خبریں ہیں میں وہ سب آپ کے سامنے رکھتا ہوں پہلے سب سے پہلے علی محمد قید آپ کو پتہ ہے ان کی اسی دن بعد آٹھ مرتبہ گرفتار ہو کے ریاہ ہوئے بلاخر پشاور ہائی کورٹ نے ان کی زمانت منظور کر لی اور آج وہ جیل سے نکلتے ہوئے ان کی ویڈیو آپ نے دیکھ لی ہوگی اور ایک بڑی اہم بات اس میں ہوئی جس میں پشاور ہائی کورٹ کے جج انہوں نے کہا کہ ڈی سی مردان جو اگلی پیشی پر پیش ہو سے ہم نشانہ عبرت بنا دیں اللہ کرے ایسا ہی ہو دیکھنا یہ ہے وہ کہہ رہے کہ جو شخص پہلے سے قید ہے وہ کیسے نقصہ من کر سکتا ہے اس کے ساتھ جو عمران خان کے ابھی کیسے اس میں چھ مقدمات میں درخواست زمانت تھی اور دوسری عدالت میں منتقلی کی درخواست بھی تھی وہ مسترد ہوگی اسی طرح بوشہ بی بی کے اوپر جو مقدمہ بنا ہوا تھا وہ ابھی دوسری عدالت میں منتقل کرنے کی درخواست مسترد ہوگی ہے اسلامباد ہائی کورٹ کے ابھی چیف جسٹس سامر فاروق ہیں انہوں نے فیصلہ محفوظ کیا تھا پچھلے ہفتے سنا دیا اور جج غلام عباس سپرا کے خلاف عمران خان نے درخواست دائر کی تھی کہ میری موو کریں ان کے پاس سے اس کے علاوہ جو طرح خانہ کیس کی سماعت تھی اس میں بھی اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سامر فاروق جب آئے ابھی تھوڑی دیر پہلے عدالت میں تو انہوں نے ٹرائل روکنے کی درخواست پر وہ فیصلہ محفوظ کیا اور اسلامباد ہائی کورٹ میں جمران خان کی جتنی بھی اپیلیں ہیں وہ تمام اب اگلے ہفتے مقرر کر دی انہوں نے ضرور دیکھی ہوگی جو امن مارچ ابھی وادی تیراہ میں ہوا وہاں پر انسار الاسلام ایک سابق جماعت اس میں مولوی عزت ہم خیال نامی ان کا سیکنڈ کمانڈر اس نے سٹیج پر چال کر ہائی جیک کرنے کی کوشش کی ان کا پورا شو مقامی لوگ انہوں نے پکڑ کے اس کو نیچے اتار دی اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انسار الاسلام کے بارے میں وہاں مقامی لوگ جانتے ہیں کہ یہ مخصوص حلقوں کی پشت پنائی سے بنی ہوئی تنظیم ہے اور انہیں آپ کو پتہ ہے جتنے بھی لوگ ہیں وہاں انہیں ہائی جیک نہیں کرنے دیں گے سے پہلے انہوں نے پختونوں کے ساتھ پہلے بڑا ظلم کر لی ہے اس علاقے میں لوگ پہچان چکے ہیں یہ کون ہے اور ان کے ساتھ اب کوئی معاملہ صحیح نہیں ہوگا اس کے علاوہ چودری پرویز الائی مونس الائی پر بھی آپ کو پتہ ہے انہوں نے بڑا کریک ڈاؤن شروع کر دیے طلب کیا ان کے اہل خانہ کی جائداد ان کی گاڑیاں ان کی تمام اساسوں کی تفصیلات اور ابھی یہی نظر آ رہا ہے کہ بڑا آپریشن کے خلاف کرنے جا رہے ہیں کہ ایک چودری نہیں ٹوٹ رہا ہے ان سے 77 سالہ چودری اندازہ کریں اچھا عدالت میں ایک 40 کروڑ پر کا ایک جھنڈا جو بنایا جا رہا ہے بہت بڑا جھنڈا آپ کو پتہ ہے اس کی بھی آپ کو پتہ ہے ایک شہری نے عدالت میں ڈال دی ہے اپلیکیشن اب دیکھنا یہ اس شہری کو بھی کس طرح اٹھاتے ہیں اس کے خلاف کی عام و قدمات بناتے ہیں لیکن توشہ خانہ کیس جس کی نیلی کی بڑی بات ہو رہی ہے اور اس پر انہوں نے دس محرم کے بعد فیصلہ کیا ہوا ہے اور موسن بیگ جس کا نام نگران وزیر عظم کے لئے آ رہا تھا اس نے جی آئی ٹی میں امران خان کی دو ڈھائی گھنٹے پیش ہوئی کچھ باتیں ان پر ٹویٹس بھی کی اور پھر وزیرستان میں جو آپریشن بھی ہو سکتا ہے کیا انتقامی کاروائی کی جا رہی ہے حکومت اب کچھ دنوں کی محل ہے یہ نگران سیٹ اپ میں انہوں نے قانون میں ترامیم کر دی پاورز بڑھا دی بہت زیادہ ورداتوں پر ورداتیں اور یہ سارا کچھ کیسے کاؤنٹر ہوگا اس پر شہر وزل مروت میرے ساتھ ہیں آپ کو پتہ ہے وہ کافی ان چیزوں میں ابھی جو شہریار افریدی کا معاملہ تھا اس کے علاوہ علی محمد کا بھی باقی تمام معاملات میں اس وقت بڑے سرگرمی عمل ہیں اور بڑے زبردست قسم کا کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد تفصیل سے ان تمام باتوں پر بات کرتے ہیں میرے ساتھ رہیں ملتے ہیں ایک بریک کے بعد Welcome back from the break میرے ساتھ شہریار افریدی کی زمانت سب سے پہلے آپ نے منظور کر رہی بڑی منت کی اس پہ شہریار افریدی بڑا قابل تحسین اب علی محمد بھی آپ کو پتہ ہے اسی دن بعد آٹھ دفعہ جیل میں جانے کے بعد رہا ہو گئے کیا ان لوگوں کو دوبارہ شیری مزاری کی طرح باقی کیسز میں جو ہوتا رہا اب دوبارہ تو نہیں ہوگا یہ بہت بڑا کیس تصور کیا جاتا تھا اور بڑی محنت کی تھی اس تحسینے شہریار کے خلاف لیکن آج لاہور آئی پورٹ راؤل پنٹی پینچ میں جب یہ کیس رہو ہوا تو پتہ چلا کہ پولیس نے جو ہے جو اہم شوایط تھے جس طرح کے مان روڈ پہ جو سی سی ٹی وی کیمرے تھے یا جو گیٹ نمبر ون ہے وہاں پہ جو آرمی کے کیمرے تھے یا جو اور سرکاری کیمرے تھے کوئی ایپیڈنس کلیکٹ نہیں کی تھی کیوں کلیکٹ نہیں کی تھی اس کا کوئی جواب ان کے پاس نہیں تھا لیکن یہ کوئی چیزیں چھپا رہے ہیں اور اسی طرح انہوں نے کسی بھی گیٹ پر موجود جو ملیٹری پولیس کے آلکاروں کی ڈیوٹی ہوتی ہے کسی کا نبیان کلم بند کیا ہے نہ آرمی کا اس میں کوئی جو پوجی ہیں وہ اس کیس میں کوئی گواہ ہے تو لہذا آج شہریہ رفیدی کی ضمانت جو ہیں وہ منظور ہو گئی ہے انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ اس کو گریفتار نہیں کیا جائے گا کیونکہ ہم نے آلڑی پشاورائی کورٹ میں پی اور لاہورائی کورٹ اور اسلامبادائی کورٹ میں یہ ان کا راستہ روکا ہوا ہے آلڑی عدالتوں نے احکامات داری کی ہوئے ہیں کہ ان کو جو ہیں مزید کسی نئے کیس میں گریفتار نہیں کیا جائے گا جہاں تک ایک اور نئے کیس جو انہوں نے گندم چوری کا جو ہیں ریجسٹر کیا اس میں ہم نے ٹرانسیم بیل کیلئے درخواست ظاہر کر بلکل ٹھیک اچھا بھی آپ نے پچھلے دن وہ ٹویٹ کیا تھا کہ عمران خان نے آپ کو تین مرتبہ شہباش دی اور اس پہ آپ نے بڑی زبردست ٹویٹ لے گی ہوئی تھی کہ میری روح میں گونج رہا ہے سچ کوں تو بھنگ پینے کی تنا خوشی کا ایسا تو یہ کن کیسوں کی بات عمران خان کر رہے تھے اور کیوں آپ کو اتنی شہباش ملی اصل میں اسلام آباد میں میں پہلی دفعہ یہ واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں اسلام آباد میں حکومت اور ان کے گماشتوں نے عدلیہ کے کندے پر بندوق رکھا ہوا ہے اور ہمیں ہمارے سامنے واضح طور پر کمپرومائز ججز آ رہے ہیں جن کا مدعا یا جن کی ساری کوششیں اسی پہ ہیں کہ کسی نہ کسی طرح حکومت کو ابلائج کرتی ہوئی ہے عمران خان کو گریفتار کروا دے کل جو ہے جب عمران خان اور ہم آئے یہاں پہ کوٹس میں تو ہمیں ان کے پلان اے اور پلان بی کا علم تھا کہ کون سے جج صاحب سے عمران خان کی گریفتاری کروانی ہے اس دوران جو ہے ہم کبھی ہائی کوٹ باگتے تھے کبھی سپیشل کوٹ باگتے تھے کبھی توشہ خانہ کیس میں باگتے تھے اور یوں خان صاحب جو ہیں کبھی ان کی طرف سے اکم آتا تھا کہ اب ہائی کوٹ پہنچے کبھی ہمیں جو ہے ایک ایڈیشن سیشن جج صاحب ہے اس کی عدالت میں اور ہر جگہ سے ہمیں اندیشے تھے کہ کئی نہ کئی سے یہ وار کریں گے لیکن بارحال ہم نے اکمتی عملی سے ان کے تمام جو اکپنڈے سے ان کو ہم نے ڈیفیٹ کیا اور یوں ان کی دیکھا دیکھ آپ کو علم ہونا شاہی ہے کہ نواز شریف نے خان صاحب کی کل عدم قریفتاری پر پڑی ہی ناراضکی کا احضار کیا ہے اور خصوصاً مطالقہ جو لوگ ہیں ان سے ان کو میسیج کنوے کیا ہے کہ جی یہ عمران خان کی جو ابھی تقریفتاری نہیں ہوئی ہے یہ ان کے کرکردگی کے حوالے سے شکوک کو جنم دے رہی ہے لہٰذا خان صاحب جو تھے وہ مطالقہ جب ہم ان کو بتاتے تھے کہ جی یہ ہو گیا ہے اور وہ ریزلٹ ہم نہیں چیو کیا ہے تو وہ خوشی کے احضار کرتی ہوئے شعباز دے جاتے تھے اور یوں کل کے ایک روز میں ہم نے ان کی تین شعبازیاں جو ہے کلیکٹ کی اچھا ابھی جو آپ نے شاید ٹریولنگ میں ہو سکتا ہے آپ تک خبر شاید پہنچ کی ہو لیکن جج جو ہیں آمیر فاروق صاحب انہوں نے فیصلہ محفوظ بھی کیا ہے توشہ خانے کا اور اگلے ہفتے کچھ مقرر بھی کی ہیں اب جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ کہ محرم کے بعد دس محرم کے بعد چھے سے آٹھ دن میں ان کی پوری کوشش ہے کہ توشہ خانہ کیس میں عمران خان کو نائل کر دیا جائے تو اس پہ آپ کیا کہتے ہیں جناب علی چیف جسٹس اسلام آباد آئی کورٹ کمپرومائز ہو چکے ہیں تین جولائی کو ہم نے درخواست دی تھی ان کو کہ آپ عمران خان کے کیسز میں منصف نہ بنے انہوں نے ہماری درخواست کی کوئی پرواہ نہ کرتی ہوئے ہر ایک کیس جو ابھی آئی کورٹ میں ہم دائر کر رہے ہیں وہ اس میں بطور منصف پیٹ جاتا ہے اور انہوں نے یکے بات دی تیرے ہمیں قانون کے مطابق ہمیں انصاف نہیں دیا ہے مثال کے طور پہ ساتھ ہم نے درخواست دائر کی ان کی عدالت میں جس میں ہم نے انہیں کہا کہ ایک جج صاحب ایڈیشن سیشن جج صاحب جو آلڈی زمانتیں شاہ محمود قریشی صاحب عصد عمر صاحب عصد قیسر صاحب انورتاک صاحب یا دیگر جو پیٹی آئی کے اکابری نے ان کی زمانتیں سیم رول پہ خارج کر چکے ہیں جو خان صاحب کا ہے تو لہٰذا وہ اپنا مائنڈ ڈسکلوز کر چکے ہیں یہ سٹل لائیں کہ ایسی علاق میں کیس اس جج صاحب کو نہیں دیا جا سکتا ہے آج ہمیں علم ہوا ہے کہ چیف جس سے اسلامباد آئی کورٹ میں ہماری وہ درخواست خارج کی ہیں لہٰذا اس کے علاوہ انہوں نے ہمیں اس وقت بھی سٹین نہیں دیا تاکہ وہ اس جج صاحب کیلئے را جو ہیں اموار ہو تو شاک خانہ کیس میں کسی ریویزن میں انہوں نے سٹین نہیں دیا ٹرانس فر اپلیکیشن پہ انہوں نے ہمیں کوئی سٹین نہیں دیا تو شاک خان پھر دوسری درخواست ہم نے لگائی تو لہٰذا اس جج صاحب چیف جس سے اسلامباد آئی کورٹ جو ہیں اب اس میں کوئی شک و شبہ نہیں رہا ہے کہ یہ جج صاحب کی اموہ پہ نیچے بھی ہمارے ساتھ جاتی ہو رہی ہے یہ جج صاحبان کمپرمائز ہو چکے ہیں ہم اس ان کے تمام ہارڈرز کا جائزہ لے کر جلد ہی اپنے موقف کے ساتھ آئیں گے کہ ہمارا ان علات میں ان جج صاحبان کے کنڈکٹ کے حوالے سے آگے کیا کروائی کرنے کا ارادہ ہے لیکن یہ میں واضح کر دینا ایچائے آج اور شہریار افریدی کی زمانت نے یہ پیین ثبوت یہ کہ ابھی بھی ہمارے چوڈیشری میں بہت سے بازمیر جج صاحبان موجود ہیں لہذا کسی بھی صورت میں ہم عمران خان کو کسی بھی کمپرمائز جج کی رحمت رحمترم پہ نہیں چھوٹ سکتے ہیں بہترین بالکل صحیح اچھا بھی رانہ سنولہ نواز شریف کی واپسے کی بات بھی کہا رہا جو بھی آپ نے بھی کہا کہ بڑا انہیں نون لیگ کی جو آپ کو پتہ ہے وکلا کی ٹیم انہیں بڑا ڈانٹا جا رہا ہے کہ آپ لوگ صحیح کام نہیں کر رہے دوسری طرف آپ لوگ بڑی منت کر رہے تو اس حالات میں نواز شریف صاحب تو کہتے ہیں رانہ سنولہ نے کہا جب تک انتخابی نشان نہیں لوٹ ہو جاتے جب تک سکیجول اس کا الیکشن کمیشن کا نہیں انانس ہوتا نواز شریف صاحب واپس نہیں آ سکتے تو آپ کے خیال میں ان کا واپس آنا کسی صورت ممکن ہے نواز شریف صاحب جو ہے وہ ایک بزدل آدمی ہے اور اس کو جب تک جو ہے یہ یقین نہ ہو کہ جی اس کو واپس ہی پر گریفتار نہیں کیا جائے گا اور جب تک اس کو یہ تسلیح نہ دی جائے کہ آتے ہی بریت کے فیصلے جو ہیں ان کا استقبال کریں گے تب تک اس شخص نے پاکستان نہیں آنا ہے اور مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ شاید یہ اب پاکستان کبھی نہیں آئے گا کیونکہ یہ اپنے بائی کی وزارت عزمہ میں پاکستان نہیں آ سکا جبکہ تمام ادارے ان کے جو ہیں تابدار تھے تو لہذا اب جو الیکشن ہوتے ہیں اور الیکشن کے جو نتائی جو عوانی شوروجان ہیں وہ نگر آ رہے کہ پاکستان تحریک انتصاف جو ہیں وہ انشاءاللہ جو ہیں اہبانوں میں دوبارہ آئی گی تو لہذا وہ اگر اب نہیں آ سکتا ہیں تو پھر بعد میں اس کے آنے کی کوئی چانسز نہیں ہے شرفضہ بھائی آپ اس وقت کور کمیٹی کے ممبر بھی ہیں لیگل جو ایسپیکٹ انہیں چھوڑ کے بھی ایک سیاستدان بھی تو ابھی جو کور کمیٹی میں آپ کی جو ٹکٹس کی تقسیم ہے الیکشن کے بارے میں جو نگران پہ جس طرح انہوں نے الیکشن میں ترمیم کر کے اپنے سوری اس میں آئین میں ترمیم کر کے ان کے اختیارات کو بھی بڑھا دیا تو ایسے صورتحال میں اب آپ کا سیاسی لائے عمل کیا ہے دیکھیں وہ آئین ترمیم تو یا نہیں کر سکتے ہیں یہ انہوں نے الیکشن ایکٹ میں ترمیم کی ہیں جو سبارڈی نیٹ لا ہیں ان ترمیم ات کا پارٹی کے ڈسیپلن پہ یا ایوارڈنگ اف ٹکٹ پہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے خان صاحب نے جو ہیں اپنی متوقع گریفتاری کے پیش نظر تمام پارٹی کے معاملات کی لیے ذمہ داریاں پہلے سے اور کمیٹی کو اور دیگر کمیٹی کو تفییز کی ہوئی ہیں تو لہذا ہم منٹلی اور عملی طور پر تیار ہیں کہ اگر کوئی قریفتاری عمران خان صاحب کی ہوتی ہے تو ہم جو متعلق کمیٹی ہیں جن کو یہ فرق حوالے کیا گیا ہیں وہ انشاءاللہ جو ہیں اپنی دیمہ داریاں بہت سرانجام دیں گی اچھا وہ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا جو موسین بیگ اس نے ایک ٹویٹ بھی کی جی آئی ٹی میں عمران خان کی جو انویسٹیگیشن ہوئی وہ دو دھائی گھنٹے کافی کہہ رہا جی بڑی ٹینس ٹینس تھی اور عمران خان غصے میں تھے تو آپ جب بنی گالا میں گئے ملاقات بھی تو یہ سارا معاملہ کیا ہے سائیفر کے معاملے پر خان صاحب اپنا موقع اپنے ویلاگ میں بھی دے چکے اور بیسیکلی یہ جب خان صاحب کو بھلاتے ہیں تو انہوں نے خوفیہ کیمرے رکھے ہوتے ہیں ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ خان صاحب جو ہے کسی طرح غصے کا اعظار کرتے ہوئے اس کی کوئی ایسی شارٹ ہم لے لے یہ قصدن ایسے سوالات کرتے ہیں تاکہ خان صاحب کو تاو دیا جا سکے یا غصے میں لے جا سکے لیکن خان صاحب جو ہیں وہ خری بات کرتے ہیں اور سامنے سیدھی بات کرتے ہیں ان کا انداز ہی ایسا ہے کہ شاید وہ یہ سمجھے کہ وہ غصے میں ہیں البتہ کبھی گبار ضرور نہ جائز بات پہ غصہ ہو جاتے ہیں لیکن وہ سارے کام ہی ایسے کرتے ہیں جی ایٹی میں بلاتے ہیں انتظار کرواتے ہیں کمرے سے خودرے کمرے تاکہ تیکیر ہو سکے یہ تمام چیزوں سے چھوٹے لوگ ہیں یہ جو ان کو بلاتے ہیں اور اپنے ذرف کے ایکٹ پہ بڑے قوانین بنائے ہیں جس میں بڑی سخت سزائیں ہیں سوشل میڈیا پہ یو ٹیو پہ اس کے علاوہ جو لوگ سیاست میں پانچ سال کے بعد آسکتے ہیں جو حساس پوسٹ پہ لگے ہوں تو یہ ساری چیزیں آپ نے بھی دیکھ ہوں گی اس نئے قانون کے بارے میں کیا کرنا کہ چاہ رہے ہیں سوشل میڈیا کے بارے میں یہ تاظیری قوانین بنا رہے ہیں اور تاظیری قوانین جو ہیں وہ ریٹر 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 اگر آئندہ مستقبل میں کوئی ایسے مقدمات درج ہوتے ہیں تو وہاں یہ کام آسکتے ہیں لیکن جو پہلے سے ترشدہ مقدمات ہیں قانون سازی سے پہلے کی تواریش ہیں ان کا فائدہ ان کو نہیں ملے گا البتہ پینڈنگ کیسز میں یہ جو سلطانی گوال آ رہے ہیں جن کو قانون میں اپروور کہا جاتا ہے ان کی تحفظ کیلئے انہوں نے آج قانون سازی کی ہے کہ اپروور اور اپروور کو قانون عدالتوں نے ان کے لئے یہی زبان استعمال کی ہے تو لہذا یہ بیسیکلی اوصل فضائی کرنا چاہتے ہیں ان لوگوں کی جو شاید خان ساب کے شلاف کوئی سلطانی گواہ بننے پہ تیار ہو تاکہ ان کو یہ گارنٹی ہو کہ قانون میں یہ شک موجود ہیں کہ اگر ہم خود بھی جرم کا اقرار کرتے ہوئے ساتھ میں خان ساب پہ دعویداری یا ان پہ گواہی دیں تو ہماری لئے بچ نکلنے کا راستہ ہے تو یہ قانون ساتھی جو آج انہوں نے آرمی ایکٹ کے حوالے سے کی ہیں آرمی ایکٹ کے حوالے سے اس سے ریلی اچھا اب اپنے شد خبر آپ کے پاس آگی ہو یہ ولی کہ اسلام بات آئی کورٹ نے آپ کو پتہ ہے امران خان صاحب کی بنیادی حقوق کے خلاف ہے اس پر پابندی تھی وہ پابندی ہٹا لی ہے آپ کی اس پارے میں کیا رائے ہے کوئی خبر ہے آپ کے پاس سلسلے میں کانگریسمن ہیں پانچ کے قریب کانگریسمن تھے ان لوگوں نے وہاں پر عبران ریاض اور خدیجہ شاہ ان کی بقیادہ تصاویر تھی وہاں پر ہیومن رائٹس کا ایک بڑا ایشو اٹھایا گیا اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ انٹرنیشنل کورٹ تک یہ معاملات لے کے جائیں آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں آپ تو اس پورے اس سسٹم کو بھی جانتے ہیں اور باہر سے بھی پڑے ہوئے ہیں جانتے ہیں وہاں پر عدالتیں کیسے کام کرتی ہیں تو آپ کی کیا ہو کیا ہے اور ہمارے ہاتھ رول افلا جو ہیں آنے میں ابھی شاید ستیاں جو ہیں گزر نہیں ہے اگر عمران خان جو ہیں برسر اقتدار نہیں آتا ہے جو وہاں عمران ریاض کے حوالے سے تھے کہ پوری دنیا دیکھ رہی یہ پاکستان میں کیا ہو رہا رہا کانگرس میں نے آج ایک سنسور جاری کیا ہے اور جو بیان جاری کیا ہے وہ اس چیز کا بیان ثبوت ہے کہ پین اقوامی آمائی دین سیاستان اتار ممالک پاکستان میں انسانی بنیادی حقوق کی بڑھتی ہوئی خلاف وردیوں کو بڑے ہی سنجیدی سے اور بڑے ہی کنسرن کے ساتھ دیکھ رہی ہے یہ اس سے ملکی پین اقوامی سطح پر بدنامی ہو رہی ہے اور اس سے جو اداروں کے دریئے کام کر رہے جا رہا ہے یعنی کہ عدلیہ یا پولیس یا فرسیکیوشن یا دیگر انتظامی ادارے ہیں کمیشنر چیپ سیکٹری کمیشنر تو یہ ادارے جو ہیں وہ اس چیز کا اب یہ ثبوت دے رہے ہیں کہ پاکستان میں پورا نظام جو ہیں وہ ڈے چکا ہے کوئی رول افلا نہیں ہے جس کی لاتی اس کی بینس والا قانون ہے تو لہذا یہ صرف ایک امریکن کانگرسمین کا بیان نہیں سمجھا جائے ایک سران سے ملاقات ہوئی اور اس کے بعد انہوں نے کہا جب تک امران خان کو گریفتار نہیں کرتے ہم الیکشن نہیں کروائیں گی تو آپ کو الیکشن ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں مالک صاحب کا یہ بیان میں نے سنا ہے جب تک ان کو گریفتار نہیں کرتے ہیں میرا خیال ہیں کہ نواز سیپیٹ نہیں کریں گے تو وہی بیانی ہوا دے رہے ہیں ہو سکتا ہے ان کے ذرائع جو ہیں لیکن یہ خان صاحب کی گریفتار کی تو ایک ڈیڑھ مہینہ سے بڑی سخت ترین کوشش یہ کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہم عدلیہ کے ذریعے جو ہیں اس کو گریفتار کروا سکے یہ بندوق چلانا چاہتے ہیں عدلیہ کے کندے پہ تو وہ چاہتے ہیں کہ کوئی عدالت اس اعتمانت خارج کر دے تو ہم یہ موقع ہاتھ آنے نہیں دے رہے ہیں بلکس آخری سوال ابھی جج دلاور کی جو پوسٹ تھی اس کا اکاؤنڈ آپ کو پتے ہیں آپ لوگ پھر کیا معاملہ ہوتا ہے لیکن ہم ہن دلاور صاحب نے ایک بات تسلیم کی ہوئی ہیں کہ اکاؤنٹ اسی کا تھا جس سے یہ متانادہ جو ٹویٹس تھی یا متانادہ پوسٹ تھی فیس بک کی وہ ڈاؤن لوڈ کی گئی تو لہذا اب میرے اکاؤنٹ پہ میں نے اگر پرمیشن دی ہے اور میرے ایکاؤنٹ میرے ٹائم لائن پہ پوسٹ جو ہیں وہ سالو مہینوں بھی نہیں سالو دوہزار چودہ کی پوسٹ جو ہیں دوہزار تھی تک جو ہیں افلوڈڈ ہیں اور چونکہ اگنورنس افلائی اس نو ایکس کیوز تو لہذا کسی مرلے پہ انہوں نے ان پوسٹ کو ڈیلیٹ نہیں کیا نمبر ون اور نمبر دو یہ پوسٹ ایسی نہیں تھی کہ وہ پوسٹ جو ہیں تو لہذا وہ خود ہی اپنے پوسٹ کے راکم ہیں اگر چند ایک تثابیر ایسی تھی یا لطیف یا خان صاحب کے حوالے سے مدھا کخیز خاکے جو انہوں نے فائیے سے اپنی مطلوبہ آ سٹیٹمنٹ لے کے یا رپورٹ لے کے باقی اس میں فائیے کے پرانی کس کی کوئی ضرورت ہی نہیں تین کی شہرزل بھائی آپ سفر کر رہے ہیں آپ نے وقت نے کالا آپ کا میں بڑا مشکور ہوں اور امید ہے آپ اپنی چھوٹیوں پہ جا رہے ہیں جب آپ واپس آئیں گے دوبارہ کیسز کے لیے ایک دفعہ پھر تیار ہو کے پمپ اپ ہو کے یہ قانونی اور سیاسی جدو جہد آپ کی جاری رہے گی دونوں باہر آ رہے ہیں انشاءاللہ ان کو پکڑنی کی استطاق نہیں ہو انشاءاللہ بہت بہت شکریہ